غزوِ تبوک کا واقعہ شروع ہوا ہے اور غزوِ تبوک کے لیے دور جانا تھا اور سخم گرمی کا موسم تھا اور دور کا سفر تھا اس میں سچے و جھوٹے کا فرق جلدی ہو گیا اگر ہوتا سامان نزدی اور سفر میانا یہ ضرور آپ کا ساتھ دیتے ولیکن بودت علیہم الشوق لیکن دور ہو گئی ان پر مشقت دور پڑ گئی وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور انقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی لَوِسْتَطَعْنَا اگر ہم سے ہو سکتا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ ضرور نکلتے تمہارے ساتھ يُحْلِكُونَا نَفُسَهُمْ یہ ہلاک کرتے اپنے آپ کو وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اور اللہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی آیا اور آپ سے اجازت طلب کی کہ حضرت گرمی ہے پھل پک رہے ہیں گرمے کوئی نہیں ہے دور کا سفر ہے مجھ سے نہیں ہوگا آپ نے اجازت دے آپ دریا دل پیغمبر ہیں عظیم رحمتوں والے ہیں آپ کی رحمتوں کا دریا موچزم رہتا تھا اور اس کے ساحل نہیں تھے ہر وقت صحابہ اکرام پر رحمتیں برستی تھیں ورنہ منتظم آدمی جیسے آپ تھے ایسے آسمان و زمین نے دیکھا نہیں ہوگا اَفَاللَّهُ عَنْكَا مَا فَرْمَا اللہ نے آپ کو لِمَا زِنْتَ لَهُمْ کیوں یادت دے رہے تھے یہ قائدہ علماء یاد رکھیں صحابہ اکرام کی غلطی کے بعد ان کو معافی کا اعلان ہے اور پیغمبر کی غلطی تو نہیں ہے لغزش بشری سے پہلے معافی کا اعلان ہے لِيَخْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَوْ مَا دیکھو لِيَخْفَرَ پہلے آیا ہے اور زمب بعد میں آیا ہے اور صحابہ ابھی وہ حد میں جو غلطی ہوئی تھی تو فرمایا عَفَلْلَا وَنْهُمْ پھر غلطی بتائی وَلَقَدْ عَفَانُهُمْ صحابہِ کرام اور گزشتہ انبیاء کے لغزشات کے بعد افوے کا اعلان ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے افوے کا اعلان ہے پورے قرآن میں ہر جگہ یہی ہوگا ہے ہر جگہ ہر جگہ